اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ کیا پنجاب کو تقسیم کر کے انیس سو سنتالیس والی تاریخ درائی ہے جنوبی پنجاب کی اصل بشندے ملتانی پنجابی ریاستی پنجابی دیرہ والی پنجابی ہیں ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور دیرہ والی پنجابیوں کے علاقے میں پنجاب کے دوسرے علاقوں سے بھی پنجابی آ کر عباد ہوئے ہیں بلوچ نسل کے لوگ بھی بلوچستان پتھان نسل کے لوگ بھی افغانستان عربی نسل کے لوگ بھی ایران اور عربستان سے آ کر ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور دیرہ والی پنجابیوں کے علاقے میں عباد ہوئے ہیں ہندوستان سے آ کر اردو بولنے والے ہندوستانی بھی یہاں رہائش پذیر ہیں اس طرح سے جنوبی پنجاب کا علاقہ ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور ڈیرہ والی پنجابیوں کے علاوہ پنجاب کے دوسرے علاقوں سے آ کر آباد ہونے والے بلوچوں اور افغانستان کے علاقوں سے آ کر آباد ہونے والے پتھان ایران اور عربستان کے علاقوں سے آ کر آباد ہونے والے مخدوموں گلانیوں عباسیوں کریشیوں وغیرہ اور ہندوستان کے علاقوں سے آ کر آباد ہونے والے ہندوستانی پناہ گیروں کی برادریوں پر مشتمل ہے جب کسرائی کی نام کی کوئی قوم قبیلہ یا برادری اس علاقے میں موجود ہی نہیں جنوبی پنجاب میں رہنے والی تمام برادریوں کو اپنی اصل شناگت کے ساتھ ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور ڈیرہ والی پنجابیوں کے علاقے میں رہنا چاہیے پنجابی زبان کا ہر لہجہ قدیمی یا دنیا بر میں پنجابی زبان ہی مانا جاتا ہے اگر پنجاب کے دو یا دو سے زیادہ لہجوں کو ملا کر کوئی نئی زبان ہی جات کرتا ہے تو اس کو پنجاب اور پنجابی قوم کے خلاف سادش نہیں تو کیا اور کیا کہا جائے ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور ڈیرہ والی پنجابیوں کے اصل شناگت کو ختم کر کے نئی شناگت کی سادش کو پنجاب اور پنجابی قوم کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا اور اس کوشش کو باہر سے آ کر پنجاب میں آواز ہونے والوں کی پنجاب پر قبضے اور پنجابی قوم کو مغلوب کرنے کی کوشش یا پنجاب اور پنجابی قوم کو تقسیم کرنے کی سادش سمجھا جائے گا مقدوم گلانی عباسی قریشی پتھان بلوت جگیردار پاکستان کے قیام سے پہلے پنجابیوں کو مسلمان پنجابیوں اور غیر مسلم پنجابیوں میں تقسیم کرنے کے لیے مذہبی جذبات کو اشتعال دے کر آپس میں لڑواتے رہتے تھے اب یہ مقدوم گلانی عباسی قریشی پتھان بلوت جگیردار جنوبی پنجاب میں سرائی کی سادش کر رہے ہیں انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان کی خاطر پنجاب کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو کہا یہی گیا کہ مشرقی پنجاب غیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے جبکہ مغربی پنجاب مسلم اکثریتی علاقہ ہے اس سے پنجاب کو تقسیم کر کے مغربی پنجاب کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے پاکستان ہو یا ہندوستان دونوں میں اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں گے پاکستان غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھے گا اور ہندوستان مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھے گا اس لیے مشرقی پنجاب کے مسلمان پنجاب کو تقسیم کرنے کے بعد مشرقی پنجاب ہی میں رہیں گے اور مغربی پنجاب کے غیر مسلم مغربی پنجاب میں ہی رہیں گے اس کے بعد کیا ہوا بیس لاکھ پنجابی مارے گے دو کروڑ پنجابیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے اس وقت پنجاب اور پنجابی قوم کو محضب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا اب پنجاب کو پنجابی زبان کے لحظوں کی بنیاد پر تقسیم کروانے والے مقدوم گلانی عباسی قریشی پتھان بلوچ اگیدہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو پنجابی تقسیم کے بعد اس لیے بننے والے صوبے میں ہوں گے ان کا مقدوم گلانی عباسی قریشی پتھان بلوچ خیال رکھیں گے اور جو مقدوم گلانی عباسی قریشی پتھان بلوچ وستی اور شمالی پنجاب میں رہ جائیں گے ان کا پنجابی خیال رکھیں گے تو ایسا نہیں ہونا انیس سو سمتالیس والی تاریخ درائی جانی ہے لیکن جنوبی پنجاب کے پنجابیوں نے بستی اور شمالی پنجاب کی طرف تو نقل مکانی نہیں کرنی جنوبی پنجاب کے دہی علاقوں سے جنوبی پنجاب کے شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی ضرور کرنی ہے جہاں وہ پہلے اکثریت میں رہتے ہیں ظاہر ہے پھر جنوبی پنجاب کے شہروں میں رہنے والے مخدوموں گلانیوں باسیوں کریشیوں پتھانوں بلوچوں کو شہر چھوڑ کر جنوبی پنجاب کے دہی علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنی پڑتی تھے زمینوں اور جہدادوں کے بھی تبادلے ہوں گے اور لاشیں بھی گریں گی بستی اور شمالی پنجاب میں رہنے والے مخدوموں گلانیوں باسیوں کریشیوں پتھانوں بلوچوں کو تو شاید نہ بننے والے صبح تک پونجنے دیا جائے گا اور یہ بستی اور شمالی پنجاب میں نہ بستی اور شمالی پنجاب میں رہنے دیا جائے گا مخدوموں گلانیوں باسیوں کریشیوں پتھانوں بلوچوں میں سے بھی پنجاب تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ سار گرم پنجاب میں عباد بلوچ ہیں سیاستدانوں اور صحابیوں کو اس عمر کا شعور ہونا چاہیے کہ پنجابیوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے اور مزاج بھی پنجابی اگر اپنے پنجابی پن پر آ گیا تو صوبہ بوبہ کیا بننا جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر میں کہیں بھی ان بلوچوں نے نظر نہیں آنا جبکہ پنجاب کی تقسیم کی ویسے لاکھوں کی تضاد میں لوگ مارے جاتے ہیں انیس سو سنتالیس میں جب پنجاب تقسیم ہوا تو اس وقت بات اور تھی پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ میں غیر مسلم پنجابی تھے تو مسلم پنجابی بھی تھے لیکن اب پنجاب میں صورتحال یہ ہونی ہے کہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ پنجابی ہونی ہے کیونکہ مخدوم گلانی عباسی کریشی پتھان بلوچ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ میں انتہائی کام تضاد میں ہیں جبکہ پاکستان کی وفاقی اسٹیبلشمنٹ بھی بخصیت پنجابیوں کی ہیا مخدوموں گلانی عباسیوں کریشیوں پتھانوں بلوچوں کے جگہیدار اپنے پرائیویٹ مسئلہ جتھوں کے ذریعے پنجابیوں کے ساتھ لوٹ مار کریں گے اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی جب مذہب پرستی قوم پرستی کی عباد چلتی ہے تو پھر سرکاری ڈیوٹی کی بجائے مذہب یا قوم کی ڈیوٹی اختیار کر جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب میں عباد ہو جانے والے مخدوموں گلانیوں عباسیوں کریشیوں پتھانوں بلوچوں کا صفحہ ہی کروانا ہے تو پنجاب اور پنجابیوں کو تقسیم کرنے کی جلدی کرنی چاہیے ورنہ اقل کا تقاضی ہے کہ چاروں صوبہ میں مزید صوبہ بنانے کی بات کی جائے بلکہ مزید صوبہ بنانے سے اگر مسائل حال ہوتے ہیں اور خوشحالی آتی ہے تو یہ کام پھر کیوں نہ دوسرے صوبہ میں پہلے ہی ہو جائے اس لیے پہلے دوسرے تین صوبہ میں مزید صوبہ بنانے کی بات کی جائے جب دوسرے صوبہ میں مزید صوبہ بن جائے تو پھر جنوبی پنجاب میں عباد پنجابیوں کے ساتھ ساتھ بستی شمالی پنجاب کے پنجابیوں کو بھی اعتماد میں لے کر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات کی جائے بلکہ اس وقت بھی بہتر یہ ہو گا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات ملتانی پنجابیوں ریاستی پنجابیوں اور ڈیرہ والی پنجابیوں کی طرف سے ہو نہ کہ مخدوموں گلانیوں باسیوں کریشیوں پتھانوں اور بلوچوں کی طرف سے ہو